مزید دلچسپ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں پاکستان کے اندر چند آفتے قبل داسو ڈیم کے قریب ایک واقعہ ہوا تھا پاکستان میں چینی ورکرس پر حملہ ہوا تھا جس میں دس چینی اور تین پاکستانی جہاں بھاگ ہوئے تھے چین نے پاکستان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ حملہ ہے لیکن پاکستان نے انویسٹیگیشن سے پہلے اس پہ کوئی رائے دینا مناسب نہیں سمجھا تھا حتمی رائے دینا اس پہ کوئی مناسب نہیں سمجھا تھا پاکستان کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے یہ کوئی حادثہ بھی ہو لیکن حتمی رائے نہیں دی اب کل کے اپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ پاکستانی فارن منسٹر اس انویسٹیگیشن کو پبلش کرے گا نوٹ انٹیریئر منسٹر یہ امپورٹنٹ بات ہے انٹیریئر منسٹر نہیں فارن منسٹر اس کو سامنے لانے جا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ باہر سے پاکستان کے باہر سے کچھ ہوا ہے اس حوالے سے اس واقعے میں کوئی باہر کی فورسز ملوث ہیں نوو انویسٹیگیشنز مکمل کرنے کے بعد پاکستانی فورن منسٹر آئے ہیں ٹی وی پہ اور عالمی میڈیا کو انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری جو انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق یہ ایک حملہ تھا اور بڑی ہی خوفناک بات کی انہوں نے کہ یہ جو چینیوں پہ حملہ ہوا ہے نا یہ انڈیا اور غنی سرکار کی خفیہ ایجنسی انڈی ایس نہیں کیا ہے یہ انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے اس لیے کیا ہے تاکہ بی آرہ کے منصوبے ٹارگٹ ہوتے رہے ہیں اس کو ہٹ کرنے کے لیے انڈیا اور افغان سرکار کے چند لوگ جو ہیں نا انہوں نے مل کر یہ ساری کاروائی کی ہے یہ ساری پلاننگ ہوئی افغانستان کے اندر اچھا پورا کچھا چٹھا کھول دیا نا سب بتایا انہوں نے بندوں کے نام بھی بتایا ہوئے یہ پلاننگ ہوئی افغانستان کے اندر جو گاڑی حملے میں استعمال ہوئی وہ بھی افغانستان سے سمگل ہو کے ادارائی پاکستان میں شروع شروع میں اپیرنٹلی یہ حملہ کچھ اس نئے طریقے سے تھا کہ یہ بھی خیال ظاہر کیا گیا پاکستان میں کہ شاید یہ حملہ نہیں ہے کوئی حادثہ ہے ایکسیڈنٹ ہے بس کھائی میں گری ہے لیکن ڈیٹیلڈ جب انویسٹیگیشنز مکمل ہوئی ہیں تو معاملات اب کلیر ہو چکے ہیں کس نے کیا کیوں کیا کون ملوث تھا پاکستان نے بعض عابطہ انڈیا اور غنی سرکار کا نام لے لیا اس میں اور موٹیو بھی بتا دیا ہے کہ موٹیو یہی ہے کہ بی آرائی کو سٹاپ کرنا ہے ادھر بنگلہ دش میں وہاں بھی کچھ عجیب گھٹنائیں سامنے آئی ہیں حالیہ کچھ دنوں کے اندر بی آرائی کے ہی منصوبوں پہ کام کرنے والے ایک چینی شہری کے گم ہونے کی خبریں بنگلہ دشی میڈیا میں آنے لگیں کدشتہ وینس ڈیکو کہ چینی شہری غیب ہو گیا ہے اب کل اس بیچارے کی مردہ حالت میں اس کی یعنی وہ ملا ہے پولیس کو اور سیم وہی پاکستان والا سین ہوا ہے یہاں پر بھی پولیس کا شروع شروع میں یہی کہنا ہے وہی پاکستان کی جو پولیس نے جو شروع میں بات کی بنگلہ دش کی پولیس نے سیم وہی بات کی ہے کہ لگ یوں رہا ہے کہ حادثہ ہوا ہے لیکن انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی اور جب ہم انویسٹیگیشن کریں گے تب ہی پتا لگے گا کہ اصل میں ہوا کیا ان کے ساتھ اب یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کا بنگلہ دش کی اندر پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں وہاں پر بی آرہ کے پروجیکٹس پر کام کرنے والے چینی ورکرز کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں وہاں پر اگزیکلی ویسے جیسے پاکستان کے اندر بھی چینی شہریوں کو ٹارگیٹ کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور جن تنظیموں کا لنک پاکستان میں سامنے آتا رہا ہے پاکستان کلیم کرتا رہا ہے اوپن لی کہ وہ انڈیا کی پروکسیز ہیں اس سے پہلے دوہزار انیس میں بھی ایک چینی ورکر ہلاک ہوا تھا دوہزار انیس میں اور اسی سال اپریل میں بھی ایک واقعہ پیش آیا بنگلہ دش میں چینیوں کے ساتھ اب پاکستان نے داسو ڈیم والے واقعے کی انویسٹیگیشن ریزرڈ سے چین کو آگاہ کر دیا ہے اور بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے اور فاسٹ ٹریک پر یہ تحقیقات انہوں نے پوری کی ہوئی ہیں کوئی ایک ہزار سے اوپر لوگوں سے پاکستان نے پوشگش کی اس سارے عرصے کے دوران اچھا پاکستانی فارم نیسٹر کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ خوش نہیں ہیں کہ چین انویسٹ کیوں کر رہا ہے پاکستان کے اندر اگر بنگلہ دش کے اندر بھی وہی فورسز ملویس نکلتی ہیں ان واقعات میں اگر انویسٹیگیشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بھی وہی فورسز ہیں تو شاید بنگلہ دش کے انڈیا کے ساتھ ریلیشنس بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے اور یہ موو انڈیا کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹف ہو سکتا ہے پہلے ہی بنگلہ دش کے اندر ایک بہت بڑا حلقہ ایسا ہے جو کہ انڈیا کو شک کی نگاہ سے دیکھتا رہا ہے لاسٹیئر اکتوبر میں ایک چینی ورکر ان کو حلق کیا گیا تھا بنگلہ دش کے اندر اس پہ کئی ریپورٹس آئیں لوکل میڈیا کے اندر اور یہ کہا گیا کہ باہر کا ہاتھ اس میں بھی ملویس ہے اور اس خبر کو بنگلہ دش کی فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں دیلاور حسین صاحب انہوں نے بھی ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ شیئر کیا کہ وہاں یہی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ انڈیا ملویس ہے اس میں رو ملویس ہے ناؤ انڈیا کے لیے مشکلاتیں اور بھی بڑھنے جا رہی ہیں کیونکہ پاکستان نے ایک تو یہ خیدیا ہے نا کہ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق انڈی ایس یعنی افغانستان کی جو گنی سرکار کی خفیہ ایجنسی ہے وہ اور انڈیا اس کاروائی میں ملویس ہے یہ پاکستان کا اوفیشل اسٹینٹمنٹ ہے چین کیا سوچ رہا ہے چین کیا سوچ رہا ہے چین کا ایک بڑا سرکاری اخبار ہے گلوبل ٹائمز انہوں نے اپنے فورن منیسٹر کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم جیو پولیٹیکل گینز کے لیے تیررزم کو استعمال کرنے کی جو ایک کوشش ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں رد کرتے ہیں اور اس کی ہم اپوزیشن کرتے ہیں یعنی گنڈا گردی نہیں چلنے دیں گے اور ایک وارننگ جاری کرتے ہوئے چین کے سرکاری اخبار میں لکھا گیا ہے کہ ہم کاؤنٹر میئرز لینے جا رہے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس پہ گلوبل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ پاکستان will eventually provide solid evidence and reliable facts to the داسو terrorist attack probe no matter what organization force or country is involved چینہ will firmly oppose and take countermeasures سبق سکھائیں گے جس نے بھی کیا ہے چاہے وہ ملک ہو یا گروپ ہے جو بھی ہے چینہ چھوڑے گا نہیں کلیرلی میسج آگیا ہے چینہ سے اچھا اس سلسلے میں ایشیا میں شاید جتنا کام پاکستان نے کیا ہوا ہے نا کہ انڈیا کی خفیہ ایجنسیاں یا اغانستان کی خفیہ ایجنسیاں کیسے کام کرتی ہیں شاید ہی کسی اور ملک نے اس پر اتنا کام کیا ہو کیوں کیونکہ ایک لاکھ پاکستانی اب تک بیس سالوں میں شہید ہو چکے ہیں ان پروکسی وارز میں کسی اور ملک میں اتنے زیادہ لوگ شہید نہیں ہوئے تو نیچرلی پاکستان کے پاس سب سے زیادہ مٹیریل رہا ہے سب سے زیادہ ثبوت رہے ہیں اور انہوں نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے اس حد تک انہوں نے اس پر کام کیا ہوا ہے کہ گزشتہ سال یہ در آپ نیوز دیکھیں پاکستان نے ڈائریکلی نام لے کے کلیم کیا تھا کہ ان کے پاس اس بات کے ایویڈنسز ہیں کہ بی آر آئے کا جو سیپیک والا منصوبہ ہے اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے انڈیا نے ایک الگ سے سپیشل سیل بنا کے رکھا ہوا ہے جو کہ مودی صاحب کے خود کے آفیس سے آپریٹ کرتا ہے یہ پاکستان نے بات زابطہ میڈیا پر کلیم کیا ہے آفیشلی کہ مودی کے آفیس سے ایک سپیشل سیل آپریٹ ہوتا ہے مودی صاحب خود اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں انہی کے نیچے یہ سیل کام کرتا رہتا ہے now this was unprecedented پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان نے اتنے اہم ترین چیزوں کو یوں کھل کے میڈیا میں پاکستان سامنے لائے ہو تو چین کے ساتھ یہی ایویڈنسز پاکستان نے ظاہر سے بات ہے کہ شیئر کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ ان کو پتا ہے پہلے ہی کہ وہ کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہوتی ہیں انڈیا کی ایجنسیاں اچھا چائنہ کیسے ریسپونڈ کرے گا کئی طریقے ہو سکتے ہیں چائنہ انڈیا کو فیٹی ایف سمیت کئی عالمی فورمز پر اس ایشو پہ ان کے لئے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے پاکستان سے سالیڈ ثبوت ملنے پہ چائنہ جو ہے وہ یہ سب کر سکتا ہے اور ویسے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ چینی جو ہیں وہ پاکستان سے ملنے والے ایویڈنسز سے مطمئن ہیں چینی فورم نیسٹر نے ایبریشیٹ کیا ہے پاکستان کی ریپورٹس کو سو اٹھ لکس لائک مور ٹاف ڈیز آر کمینگ انڈیا چائنہ ریلیشنز